بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا مختصر عمل دیا ہے کہ یہ عمل اختیار کرنے والا ہر بیماری سے بچ جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ عزت وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ جو مخلوق میں اور کسی کے پاس نہیں ہوتی دجل سے دھوکے سے یہ بچا رہتا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ہمیں ایسا عمل دیں کہ ہم ہر بیماری سے بچیں میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو دے کر گئے ہیں میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ جو آپ کو موزی امراض سے بچائے گا موزی امراض سے آج بڑی بڑی بیماریوں کے نام لیے جاتے ہیں اور نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور لوگ خوفزدگی کا شکار ہیں آپ پرشان ہونے کے بجائے خوفزدہ ہونے کے بجائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ننانوے بیماریوں سے شفایاب کر دیتے ہیں اب ہمارا یقین ہو جائے تو ہم اس کو روزانہ پڑھیں کم از کم ستر مرتبہ روز پڑھیں اس کو روز پڑھا کریں آپ کو اللہ موزی امراض سے بچائے گا اللہ آپ کو بڑی بیماریوں سے بچائے گا اللہ آپ کو جو ہے پرشانیوں زلت سے بچائے گا بیماریوں سے بچنا ہے تو وظیفہ بنا لے لا حول ولا قوة اللہ کے علاوہ تو طاقت ہی کسی کی نہیں ہے اختیار ہی کسی کا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فیض ملے گا یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے مضبوط خزانے کا قلمہ ہے اور اللہ نے اپنی قدرت اس کے اندر بیان کی ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بیماریاں نہیں پہنچیں گی یہ شفا کا ذریعہ بنے گا تو آج بیماریوں سے بچنا ہے تو قلمہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم یہ پورا جملہ لے لیں آپ کو انشاءاللہ پرشانیوں سے اللہ بچا لے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم